موسیقی 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 جس کا پرائو جگ پاکستان ہے پاکستان سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا جس میں برحان وانی کی موت کا بدلہ لینے کی دھمکی ہے ویڈیو میں چار آتنگوادی ہیں جو خود کو کشمیر طالبان کا آتنگوادی بتا رہے ہیں یوں تو ایسے ویڈیو گیدر بھب کی زیادہ لگتے ہیں لیکن سرکشہ ایجنسیوں نے پاکستان کے سازش کو سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو بہت گمبیرتا سے لیا ہے یہ پاکستان کی بدلہ برگیڈ ہے جسے کشمیر میں تباہی مچانی کے لیے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے ان آتنگوادیوں کی زبان سے دھمکی کا دھوا نکل رہا ہے اور یہ برہان وانی کا بدلہ لینے کی دھمکی دے رہے ہیں کشمیر پر جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیر کے مظلوم لوگوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے لیے بدلہ لینے آئے ہیں جب بھی کشمیر میں سینہ آتنگوادیوں کے نیڈورک پر نکل کستی ہے دھمکی بھرے ایسے ویڈیوز سامنے آنے لگتے ہیں اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا چند نکاب پوش آتنگوادیوں کا ویڈیو شیوٹ کر آیا گیا اور اسے اپلوڈ کر کشمیر میں امن کی کوشش کو بادہ پہنچانی کی سازش کے سنکیت دیا گئے ہم انشاءاللہ ابھی روانہ ہوئیں گے اور انشاءاللہ انڈیا کو بتائیں گے کہ ہم ہمارے مجہدین اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھ کے آپ ظلم کریں اور ہمیں یہاں پر بیٹھیں انشاءاللہ سرکشہ ایجنسیوں نے اس ویڈیو کی جان شروع کر دی ہے یہ ویڈیو پاکستان سے اپلوڈ ہوا ہے سوشل میڈیا پر دھمکی بھرے ایسے ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کیے گئے ہیں ہم ایسے ویڈیوز آپ کو دکھاتے بھی رہے ہیں ہم ہندوستان کو تب تک چین اور سکون سے نہیں جینے دیں گے جب تک کہ ہندوستان یہاں سے نہ نکلے گا آتنکی سنگٹھن ایسے ویڈیو جاری کر کشمیر کے نوجوانوں کی نسوں میں آتنک کا زہر انڈیلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اس بار ویڈیو کا یہ معاملہ تھوڑا پیچھیدہ ہے آتنک بادیوں کا پہناوہ بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی مٹے میں پلے بڑے شیطان ہیں ان کے ہتیار بھی میڈ ان پاکستان ہیں اور یہ خود کو کشمیر تالیبان کا حصہ بتا رہے ہیں جس کا ابھی تک کوئی وجود نہیں رہا ہم بڑے خوش ہیں کہ اس معافے کی باتشید کر رہے ہیں ہم بھی تطبر ہیں کہ ان کو اللہ کے پاس جلدی سے جلدی بھیجیں تاکہ اللہ کے پاس جا کے وہ برانوانی سے ملیں ہندوستان میں تو کسی پرکار سے ان کا آنا جو ہے اسفل ہو جائے گا موت ان کی اندذار سوپ نتیشن کرے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان اب آئی ایس آئی ایس اور تالیبان جیسے انتر راشتری آتن کی سنگٹھنوں کو کشمیر بھیجنے کی سازش کر رہا ہے کیا گھبرایا اور پگلایا ہوا پاکستان اب بغدادی اور تالیبان کے ساتھ مل کر تباہی کا پلان بنا رہا ہے کشمیر میں پچھلے تیس سال سے چل رہی ملٹنسی میں کبھی بھی کسی انتر راشتری آتن کی سنگٹھن کا ہاتھ نہیں رہا ہے یا تو کشمیر میں کشمیر کے سنگٹھن سکریہ تھے یا پھر پاکستان سمرتھت لیکن جس بیچ بارت اور پاکستان کے بیچ میں سیماوں پر تناؤ بڑھ رہا ہے اس بیچ سرکشہ ایجنسیاں بھی یہ بات اب مان کے چل رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں انتر راشتری آتن کی سنگٹھن بھی کشمیر بیجے جا سکتے ہیں اور جن کی پشت پناہی پاکستان ہی کر سکتا ہے کیونکہ کشمیر میں پہلے ہی آئیس آئیس نے اپنے پیر فیرانے شروع کر دیئے ہیں اس بیچ تالیبان کا آنا بھی کشمیر میں ممکر ہو سکتا ہے یہی کارن ہے کہ جمعہ کشمیر میں نہ صرف سرکشہ ایجنسیاں سکرک ہے بلکہ پاکستان سے لگنے والی سیما پر بھی چوکسی بڑھا دی گئی ہے اس ویڈیو نے سرکشہ ایجنسیوں کی بیچینی بڑھا دی ہے سازش کے تار جن رہے ہیں کیونکہ پاکستان سیما پر آنکھیں موند کر انتھا دون سیز فائر توڑ رہا ہے بھارت کے طرف سے کرارہ جواب دیا جا رہا ہے اور سیما پر ترہ تینی کے چلتے بدلہ برگٹ کو بھارت بھیجنے میں پاکستان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں آج پھر پاکستان نے پنچ میں سیز فائر کے دھجیاں اُڑائیں گولیا اور بورڈار سے حملوں کی بارش کی گئی ہندوستان نے کرارہ جواب دیا لیکن عام لوگ پریشان ہیں یہاں پہ صبح سے فائرنگ چل رہی ہے اور یہاں پہ کافی دہشت کا ماحول ہے اچانک سے فائرنگ آ گئی اور پاکستان کی فورس نے فائرنگ سٹارٹ کر دی اور انڈین فورس پیس کا اچھے سے جواب دے رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے فائرنگ یہاں پہ بٹ یہاں پہ سب لوگوں کا پبلک کا یہاں پہ دہشت کا ماحول ہے کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے سب درے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ پاکستان میں بیٹھے بھارت کے دشمنوں کا دل بیٹھ رہا ہے حافظ سعید کی ہوا خراب ہے کیونکہ امریکہ نے اسے ٹارگٹ پر لے رکھا ہے حافظ کے پنک تو پھڑ پڑا رہے ہیں لیکن وہ جانتا ہے زیادہ اڑنے کی کوشش کی تو اس بار پنکھر کاٹ دیے جائیں گے خبریں کی کشمیر کو اشانت کرنے کے ادیشے سے پاکستان میں صدباونہ سمیلن ہوا جس کا اغواہ حافظ سعید تھا لیکن آپ بس جانتا ہے کشمیر میں اس کی دال نہیں گلنے والی اور شاید اسی لیے تالیبان جیسے آتنگوادی سنگٹنوں کو گلے لگایا جا رہا ہے اشرفوانی شنگر آج تک پاکستان کی ٹیرر فیکٹری میں کس طرح دھڑلے سے آتنگوادی تیار ہو رہے ہیں اس کا ثبوت آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا تو خبردار میں اب ہم آپ کو اس فیکٹری سے نکلے دو اور آتنگوادیوں کی کہانی دکھائیں گے ان دونوں کو واغہ بورڈر پر دبوشا گیا ان کے پاس سے پاکستان جانے کا وید ویزا ملا اور دو آتنگوادیوں نے پوچھتا اچ میں جو خلاصے کیے ہیں اس سے پاکستان کی آتنگ کا گرست سوچ کا ہمیں صاف صاف پتا چلتا ہے پتھر گینگ سے پیار کرنے والی کشمیر کی راجنیتک پارٹیاں پہلے ان دو آتنگیوں کی تصویریں دیکھیں اور پھر اپنے گریوان میں چھاکنے کی ہمت کریں کشمیر کے پتھر بازوں کو طاقت پاکستان سے ملتی ہے اور ان دو دہشت گردوں کو بھی پاکستان کے ٹیرر ٹرڈنگ انسٹیٹوٹ سے آتنگ کی دیکشہ ملی ہے تین فروری کو ان دو آتنگیوں کو باغاب آرڈر پر دبوچا گیا ان دونوں آتنگیوں کا کچھا چٹھا آستک کے پاس ہے عبدالمزید بھٹ پاسپورٹ نمبر آر 3981036 محمد اشرف پاسپورٹ نمبر N7084132 ان دو آتنگیوں کی گرفتاری سے خطرناک کھولاسے ہوئے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ انہیں پاکستان جانے کا وید ویزا بھارت میں پاکستان کے دوتاواس نے دیا تھا یعنی سیما پار جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کی حکومت کے ہاتھ ہونے کے پکتہ سبوت ملے ہیں یہ پاکستان کا پرانا موڈیول ہے چار فروری 2017 کو سپور میں سرکشا بلوں نے دو آتنگیوں کو ٹھیر کر دیا تھا دونوں وید ویزا پر پاکستان سے ٹیرر کی ٹریننگ لے کر لوٹے تھے آگست 2017 میں لشکر کے ایک اور آتنگی کے بارے میں سرکشا ایجنسیوں کو پاکستان جا کر ٹریننگ لینے کی سوچنا ملی تھی جو آس تک پکڑا نہیں جا سکا ہے 17 جولائی 2017 کو سپور میں ایک آتنگی کو دبوچا گیا جس کی ٹریننگ پاکستان میں ہوئی تھی یہ پاکستان کی فطرت ہے جسے بھارت میں آتنگی ساجش کے آگے کچھ بھی نہیں سوچتا باغہ میں دھرے گئے ان دونوں آتنگیوں نے پوستاچ کے دوران کئی راز اگلے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی شتانی پوچ کبھی سیدھے نہیں ہونے والی آتنگیوں نے بتایا ہے اسلام آباد میں برما تاؤنگ کی قریب ایک بڑا ٹریننگ کیمپ آپریٹ کر رہا ہے اس کیمپ میں بھارت سے برگلا کر لائے گئے کشمیریوں کو تباہی مچانے کی ٹریننگ دی جارہی ہے یہ ٹریننگ اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ یہاں لمبی ٹریننگ دی جارہی ہے تاکہ آتنگ کی لمبے سمیتہ کشمیر میں دہشت کردی کر سکے پریشکشن کے بعد واغہ بارڈر سے بھارت میں داکل ہونے والے دو یوکوں کی اب فیلحال پولیس اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیاں پوچھتاش کر رہی ہیں ابھی تک دونوں یوکوں نے جس انداز سے کھلا سے کیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چنتا جنک ہے یوکوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سو سے زیادہ چھوٹے یوہ بلوچستان پرانت کے پاکستانی پریشکشن کے اندروں میں لشکر طیبہ سے پریشکشن حاصل کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں لشکر طیبہ انہیں گس پیٹ کرا کے جمہو کشمیر میں داکل کرنا چاہتا ہے جو جمہو کشمیر سرکار کے ساتھ ساتھ سرکشا ایجنسیو کے لیے بھی چنتا کا وشے ہے سوال یہ ہے کہ ایسے خلاصے کے بعد محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ جیسے نیتاؤں کو کیا کرنا چاہیے کیا وہ اب بھی پتھر بازوں کے پکش میں پریم گیت گائیں گے یا پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پتھر گینگ کو سمرتن کرنے کا مطلب پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے اشربانی شرینگر آج تک پاکستان کے سازشیں لگاتار جاری ہیں علوسی پر بندوق اور موٹار کے موز نے بھارت کے طرف کھول دیے ہیں آتنگ وادیوں کے دستے بھیجنا بدستور جاری ہے پتھر بازوں کو سیمہ پار سے پیسے اور سمرتن مل رہے ہیں اس خیل میں گلانی گینگ پورا پورا ساتھ بھی ان کا دے رہا ہے لیکن چنتا کی بات یہ ہے کہ مکہ منتری محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ جیسے نیتا سب کچھ جانتے بوشتے ہو کر سمجھ کر بھی ووٹ کے لیے پتھر گینگ پر پیار برسا رہے ہیں آج جمع کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ مفتی نے آل پارڈی میٹنگ بلائی میٹنگ کا ایجنڈا تھا کشمیر میں کچھ چائب چناف کرائے جائے یا نہیں لیکن اس ایجنڈے پر سبھی پارٹیوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ آج کی استطی میں چناف نہیں کرائے جا سکتے حالات ایسے نہیں ہیں پہلے پندرہ فروری کے بعد بنچائے چناف کرانے کی پلاننگ تھی لیکن اب منع کر دیا گئے کشمیر کی راجنے تک باڑیوں نے بنچائے چناف کرانے کا ویروت کر دیا سبھی نیک سور میں ویروت گیا تو ہنسا کی استطی کے چلتے انانتناک کا لوگ صبح اپ چناف بھی روپ دیا گیا ہے ٹال دیا گیا ہے یعنی کہ یہ بھی اب لمبت ہے تو یہ کشمیر کی تازہ استطی ہے اور اسی لیے آشری ہوتا ہے کہ محبوبہ اور عمر کی سیاسی ٹکڑیاں اسے نظر انداز کر پتھر گانگ کی وندنا کرنے لگتے ہیں پاکستان یا تو سمجھ نہیں رہا ہے یا پھر جان بوچ کر اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں پاکستان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آتنگ کی جو آگ پاکستان کشمیر میں لگانے پر آمادہ ہے اس کی چپیٹ میں وہ بھی ہے اسلام آباد میں پختونوں نے بڑی ریلی گھر آزادی کی مانگ کر دی ہے اس پردیشن میں دس ہزار سے زیادہ پختون شامل ہوئے پاکستان کے خلاف ناربازی کی آزادی کی مانگ کی پاکستان کی حکومت نے ان لوگوں کی زندگی نرک بنا دی ہے یہ اپنے ہی سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں آروپ ان کے علاقوں میں آتنگوادیوں کو پناہ دینے کا آتنگیوں کے ہاتھوں بمباری کروانے کا اور دمن کے تمام حدکنڈے آزمانے کا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات 2018 کے بجٹ کے بارے میں بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دیش کے وط منتری شریعارون جیٹلی جیٹلی جی سواغت ہے آپ کا آپ کے بجٹ بھاشن کے فوراں بعد ہم نے ایک آج تک بجٹ بازار کا یوجن کیا جس میں کئی سارے کسان آئے کسانوں سے ہم نے پوچھا کہ اس بار مودی سرکار کہہ رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کیے ہو رہا ہے لیکن یہ سوال پوچھا کہ یہ تو آپ نے وعدہ 2014 کے مینیفیسٹوں میں کیا تھا اب دوبارہ الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کو کسانوں کی سجری ایسا کسانوں نے سوال پوچھا دیکھیں ہر بار بجٹ میں کتنی خرچ کرنے کی شمطہ ہوتی ہے وہ سادنوں پر دلبر کرتا ہے اور ہم لوگ پریاس کرتے ہیں کہ ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ ہم کرتے جائیں جس سے کی کسان کے پرتی بھی سادن بڑھتے جائیں اسی پرکار سے سماجیک شیطر میں سادن بڑھتے جائیں میں پوری سوچی گنا سکتا ہوں کہ کرشی شیطر اور رامین شیطر کے سمبند میں کیا ہوا بہت زیادہ ایکسپینڈیچر کو کھرچے کو ہم لوگوں نے سٹیپ اپ کیا اب دو ورش پہلے ہم نے پورا کروپ انشورنس سکیم جو کی سرکار دوارہ سبسیڈائز تھی اس کو لے کر آئے اس میں تیرہ ہجار کروڑ کا خرچہ تھا کسان کو رن سستے در پر ملے اس کے لیے جو بیاج اس کو سمرتن دینا پڑتا تھا اس کو انٹرس سبمنشن کہتے ہیں جو چھ سات ہجار کروڑ ہوتا تھا اس کو پندرہ ہجار کروڑ ہم لوگوں نے کر دیا رورل انفرسٹرکچر کے لیے یہ کافی یوجنہ لاغو کی اور خرچہ پورے دیش بھر میں کیا ہر بار ہم لوگ سمرتن ملے کو کچھ نہ کچھ بڑھاتے تھے تاکہ کسان کو اس سے رائت پہنچے لیکن ان سب قدموں کے علاوہ سرکار کو یہ بھی لگتا ہے کہ آج میرے پاس سادن اگر آ رہا ہے تو اس سادن کو بڑے ہوئے سادن کو بھی اس شطر میں دینے کی آوشکتہ ہے جہاں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اور اس لیے کچھ شطروں کو اس بار چنا گیا یہ اس میں سے ایک شطر تھا ایک اور بڑا سوال کی منموم سپورٹ پرائز آپ کیسے کیلکیلیٹ کریں گے پروڈکشن کیونکہ الگ الگ کسان بھی کنفیوزڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا بجٹ کے بھاشن میں میں کہوں اس کی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جب سے ڈاکٹر سوامی ناثن کی ریپورٹ آئی اور جو کرشی شطر کی ایک واسطوکتہ بھی ہے کہ وہاں سمرتن دینے کی آوشکتہ ہے تو یہ ایک امید ایک ایسپیریشن بن چکی ہے اور ایک آرتھک آوشکتہ بھی بن چکی تھی اس صدحانت کو ہم نے سویکار کر لیا اب اس کا اگزیکٹ فارمولا کیا ہوگا سی پی سی بھی اس کو کس پرکار سے کیلکولیٹ کرے گی یہ فارمولا ان کے سامنے رہے گا تاکہ کسان کو اس سے ریعت مل پائے اس کو مدد ہو پائے منترالے کے ساتھ چرچا کے بعد سی پی سی بھی اس کی اپنی قیمت وغیرہ بنائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ انگلی فسد تک اس کو لاغو کرنے کا ہی پریاس ہو جائیں ایک اور جو آپ کی سرکار کی بڑی گھوشنا تھی وہ تھی ایک طریقے سے یونیورسل ہیلتھ کیر سسٹم موڈی کیر آپ لانا چاہ رہے ہیں اب جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ موڈی کیر پر جو خرچے آئے گا اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے پورویتمنتری چیدمرم کہتے ہیں کہ ڈیڑھ لاک کروڑ کا پیسہ لگے گا مجھے لگتا ہے کہ سویم انہوں نے کچھ کیا نہیں اور اس لیے آپ کرنے ہی پاہوگے یہ ان کا بیس سے اچھا ترک ہے کوئی اس پرکار کی یوجنا کوئی ڈیڑھ لاک کروڑ کی نہیں ہوتی ہر ہر ایک ویکتی میں پیسہ باتنے نہیں جاتے یہ یا ٹرسٹ موڈل پہ چلتی ہیں یا انشورنس موڈل پہ چلتی ہیں سمبفتہ یہ والی انشورنس موڈل پہ چلے گی اور ہر ویکتی اصوست نہیں ہوتا ہر ویکتی کو ہسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر پریبار کو ضرورت نہیں ہوتی ہسپٹلائزیشن کا تک گریب آدمی پہنچ نہیں پاتا سرکاری ہسپٹال میں جاتا ہے ایراج ہو گیا ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں ہوا اس لیے اس کا علاج ہو پائے سرکاری ہسپٹال کے باہر بھی ہو پائے سرکاری میں بھی ہو پائے پرائیوٹ میں بھی ہو پائے جو اس کے انپینل ہسپٹلز ہوں گے اور نیتی آئیوگ جنہوں نے یہ سکیم انویس آج کی ہے نیتی آئیوگ میں جو پبلک ہیلتھ کے بھی شیشن کے ہیں ان لوگوں نے کنسلٹیشنز کے بعد اس کو انویس آج کیا ہے اور جب سنکھیا بڑھتی ہے تو پر کیپٹا انشورنس کا خرچہ کم ہوتا ہے تو اس کی انشورنس پہ جو خرچہ آئے گا وہ سرکار کو دینا پڑے گا اور جتنے لوگ ہسپٹال جاتے ہیں گریب ورگ میں سے جو اس میں چھنا جائے گا اس کو آپ لوگ انشورنس سپورٹ اس کے لیے دیں گے سکیم کے پیچھے یہ ادیش رہتا ہے اور اس میں کوئی ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا پریمیوم ہوگا ایسا ستی نہیں ہے اس سے پہلے بھی دوہزار سولہ کے بجٹ میں اور اس کے بعد سرکار نے دو دفعہ اسی سے ملتی جلتی سکیم کا اعلان کیا اس بار وہ پہلے میں فرق کیا لیکن آج تک جتنی بھی راشتری اسفاست بیمہ یوجنا بغیرہ ہے تیس ہزار روپے تک کی ہم لوگ سپورٹ دیتے تھے اب تیس ہزار میں اگر میں اگر انگریزی کا شب پریوک کروں تو یہ بیبی سیپس تھے لیکن پانچ لاکھ تک کا سپورٹ دینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا قدم ہے اور اس کو اگر ہم کارینویت کر پاتے ہیں جس کا کہ ہم لوگ امانداری سے پورا پریاس کرنے والے ہیں اسپطالوں کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس پرائیوٹ انشورنس ہوتا ہے اس کو بھی کافی پاپڑ بلنے پڑتے ہیں اسپطالوں سے انشورنس نکالنے کے لیے یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیش لیس ہوگا گریب آدمی کے لیے جو میدان تا اپولو جیسے بڑے اسپطال میں جائے گا یہ تو اب سوشل کانڈکٹ کے ساتھ ہے اور اسی لیے آپ کو بہت بڑا پریورتن لانا پڑے گا اور ایسی یوجنہیں سفل کرنے کے لیے سماج کے ایٹیٹیوٹ میں بھی بدلہ آئے گا آپ نے بجٹ دیا وہاں سٹاک مارکٹس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ آپ نے لانگ ٹرم کیپٹل گینز ایک بار پھر سے ایمپوز کیا ایسے وقت پہ جب ہم دیکھ رہے تھے ڈی مونٹائزیشن کے بعد کافی سارے لوگ سٹاک مارکٹس کی طرف پیسہ لے کے جا رہے تھے مارکٹس اچھا کر رہے تھے احتیاسی خائز پہ تھے آپ کو کیوں لگا کہ یہ ٹائمینگ بیس ٹائمینگ ہے لانگ ٹرم کیپٹل گینز نیٹیس کے میں آپ سے ایک دوسرا پرشن پوچھتا ہوں کیا ساماج میں جو سب سے امیر آدمی ہے اس کو ٹیکس دینے سے مکت کرنا چاہیے ملکل نہیں لانگ ٹرم کیپٹل گینز کیا ہے کہ جو لوگ سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگاتے ہیں اگر ایک ورش میں اس کو پروفٹ مل گیا تو وہ پندرہ پرسنٹ ٹیکس دے گا ایک ورش سے زیادہ اس نے اگر پیسہ رکھا اور ایک ورش کے بعد کمائیا تو وہ ایک روپیا بھی ٹیکس نہیں دے گا ایک وقت تھا کہ ہمیں ہر پرکار کا نویش چاہیے تھا تو ہم نے مورش سائپرس سنگپور سب ٹریٹیز کی تھی یہی سے نمبر دو کا کالادھن کئی بار گھوم کر جاتا تھا وہاں سے گھوم کر واپس آ جاتا تھا راؤنڈ ٹریپنگ میں اور ہم مو موڑ لیتے تھے کیونکہ ہمیں وہ پیسہ بھی چاہیے تھا لیکن دو آزار پندرہ سولہ میں مجھے لگا کہ اب بہت ہو گیا کہ اس طرح کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیول راؤنڈ ٹریپنگ کا ایک روٹ ہے میں نے بند کر دیا مجھے کہا گیا کہ جیسے ہی مورشیوس روٹ بند کرو گے انویسمنٹ فلوز بند ہو جائیں گے انویسمنٹ فلوز بڑھتے گئے اس دیش میں کیونکہ اس دیش کی ارث ویوستہ میں بنیادی طور پر ایک طاقت تھی اسی پرکار سے پچھلے سال کے میں نے آنکڑے دیکھے تین لاکھ ستا سٹھ ہزار کھروڑ تری لاکھ سکسٹی سیون تھاؤزن کھروڑ اگزیمٹڈ انکم ہے لانگ ٹرم کپٹل کی کہیں نہ کہیں سرکار جیسے پول موڈ میں آ رہی ہے وہاں پہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ لگ رہا ہے کہ گریبوں کو کسانوں پر تو فوکس ہو میڈل کلاس تو ہماری ووٹر ہیں کہا جائیں گے موڈی جی کو چھوڑ کے تو ان کو نچھوڑ دو اس میں راہول جی آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اور پانچوں بجٹس میں میں ایک بھاگ ہمیشہ میڈل کلاس ریلیف کے لیے رکھتا ہوں میرے کسی بھی بجٹ کیا آپ آقلن کر اس سال بھی آپ دیکھ لیجئے میں نے آٹھ ہزار کروڑ کا ایک پیکج سیلریڈ کلاس کو دے دیا چار ہزار کروڑ کا سینئر سیٹیزنز کو دے دیا جبکہ میرے فسکل ڈیفیسٹ کی ستھی اتنی نازک تھی اور بارہ ہزار کروڑ نکال پانا اتنا سرل نہیں تھا میں نے اس بجٹ میں بھی دیا آپ پہلے سے انتیم بجٹ تک گلالی جیے میں نے پشلے سال کیا کیا جو لویس ٹیکس لیپ دیتے ہیں پانچ لاک سے کم کا میں نے دس پرسنٹ کی وجہ اس کو پانچ پرسنٹ کر دیا اس سے پشلے سال میں نے کیا کیا ڈھائی لاک کی ٹیکس پہلے میں نے دو سے ڈھائی کی اور پھر کار ڈھائی اور تین کے بیچ پہ جن کی آمدنی ہے اس کو ایکسٹر ٹیکس نہیں دینا پڑے گا سو ہر بار کسی بار میں نے کر دیا کہ ایٹی سی کو ایک لاک سے میں نے ڈھائی لاک کر دیا میں نے ہاؤزنگ لون پہ جو ڈھائی لاک روپے کی ایکزیمشن ملتی تھی اس کو دو لاک کر دیا ٹریڈرز کے لیے دو کروڑ تک کی ٹرنوور میں نے کہا کہ پریزمٹیو انکم مانیں گے چھ پرسنٹ پروفیشنلز کے لیے میں نے کہا پچاس لاکھ جن کی انکم ہے تک کی انکم ہے 50% خرچہ 50% انکم مانیں گے ہر بجٹ میں میں ایک نہ ایک چیپٹر پروفیشنلز ٹریڈرز سمال مینیفیکچرر سیلریڈ کلاس سینئر سیٹیزنز اور یہ ویوستہ کر دی کہ ٹیکس نیٹ نیرو نہ ہو لیکن چھ سات لاکھ تک کمانے والا وقتی ورش کا وہ بہت نومینل مارجینل ٹیکس دے کر ایک سوابیوان کا جیون جی لے یہ ہر بار میں نے کیا اور اس بار بھی میں نے تین ریلیف دیئے کس کس کو دیا ایک سیلریڈ کلاس کو دیا آٹھ ہزار کروڑ کا سینئر سیٹیزنز کو دیا چار ہزار کروڑ کا اور سات ہزار کروڑ میں نے پچھلے سال پچاس کروڑ تک کی ٹرنوگار والے بزنسز کو دیا تھا اس بار ڈھائی سو کروڑ تک کی یعنی کی پورا ایم ایس ایمی سیکٹر ان کا ٹیکس پانچ پرسنٹ کم کر دیا آج بھی یہ سب کرنے کے بعد ہمارے پاس سادنوں کی کمی ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے اور جتنے بھی سیلریڈ لوگ ہیں وہ پورا ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کیا باقی لوگوں کو بھی ٹیکس بیس میں لانے کی جو کوشش ہے وہ پوری کامیاب ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں آپ جی ایس ٹی لے کے آئے جی ایس ٹی آنے کے فوراں بعد جو جی ایس ٹی کا کلیکشن تھا کافی تیزی سے بڑھا اور سب کو لگا کہ بہت اچھے سے چل رہا ہے اس کے بعد ایک تو آپ نے ٹیکس ریٹ بھی کم کی اور پھر جی ایس ٹی کلیکشن اتنے باؤنس بیٹ نہیں رہے کیا لوگوں نے جی ایس ٹی کو ٹکڑن نکال کے کوئی جھگان نکال دیا ہے دیکھیں میں آپ نے دو پرشن پوچھے ہیں یہ بہت اچھے پرشن ہیں میں نے ہی بجٹ میں اس بار ایک ترک دیا کہ یہ جو ترک ہے کہ بزنس اور پروفیشنل لوگ زیادہ پیسے والے ہیں نوکری پیشہ کی تلنا میں یہ بہت لوگ مانتے ہیں لیکن جب میں ٹیکس کے آکھڑے دیکھتا ہوں تو ایوریج سیلریڈ آدمی تو سیونٹی فور تھاؤزن سیونٹی فور تھاؤزن روپیس ٹیکس دے رہا ہے اور ایوریج بزنس یا پروفیشنل ستہیس آجار دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا پیچھے میں نے کہا کارن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلریڈ آدمی ہے اس کے پاس ڈیڈکشنز کا سکوپ نہیں ہے ایگزیمشنز کا سکوپ بہت کم ہے اور جو بزنس والا ہے وہ سو ترہ کے خرچے اس میں ڈال لیتا ہے اس لیے میں ہر تنخا والے کو ویتن والے کو چالیس ہزار روپے کا اکرس دو بورڈ دے رہا ہوں یہ تو چون کیا اس سا ایک بار میں نے سٹینڈرڈ ڈیڈکشن کا پرنسپل سویکار کر لیا اونلی فور سیلریڈ کلاس تو آنے والے کل میں سب کو اس کو ریکوگرنائز کرنا پڑے گا وقت کے ساتھ یہ بڑھ بھی سکتا ہے اور اس لیے دیا کیونکہ یہی ورگ ہے جو دادہ ٹیکس دے رہا ہے یہ میں نے ترک دیا یہ ترک سماج میں پہلے اس کی چرچہ نہیں تھی لوگ مانتے تھے کہ بزنس والے زیادہ پیسے والے ہیں جی ایسٹی آنے کے بعد ٹیکس ریٹ ہم لوگوں نے کانشیسلی کم کیے اسی لیے مہگائی پہ بہت جی ایسٹی کا اثر نہیں پڑا اگر نہ کرتے تو آپ کی کوشش ہے کی میکن انڈیا بڑھے لیکن کئی پنڈیتوں نے کہا اس سے تو ملٹی بات پی ایم کر رہے تھے دعواؤس میں پچھلے ہفتے جب انہوں نے گلوبالائزیشن کی بات کی ٹرمپ کے خلاف بولا کچھ کولومیسٹ ایسے ہیں جن کی ڈکشنری میں گریب آدمی اگزیسٹ نہیں کرتا ان کو کیون لگتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے جملے ہیں وہ ہی چلتے رہے کیا کسی ایکانومی کے لیے اپنی میانیفیکچرنگ کو بڑھانا پروٹیکشنیزم ہے کیا ہم اپنے دروازے کھل دیں کی ہمارے دیش کے جیسے فوٹویر انڈسٹری ہے اب ہمارے دیش میں بہت اچھا فوٹویر بنتا ہے تو اپنے دیش کا بکے باہر والا تھوڑا مہنگا ہو جائے اب ٹیلیویزن انڈسٹری ٹیلیویزن بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کیول ہم باہر سے لیتے رہے پانچ سال پہلے دیش کے اندر ایک موبائل فون نہیں بنتا تھا آج سو 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 سے زیادہ کمپنیاں موبائل فون بنا رہی ہیں تو اس لیے دیش کے اندر لوکل میانیفیکچرنگ بڑھے اس کو تو پروسائیت کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو ایٹمسفیر ہے ڈیوٹی سٹرکچر کے مادیم سے وہ کریئٹ ہو پر کیا آپ کو لگتا ہے کیول کسٹم جوٹی چینج کرنے سے ہی وہ کریئٹ ہوگا دیکھیں کچھ اندسٹریز کے اوپر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اور اس لیے بجٹ بھاشن میں میں نے کہا کی میکن انڈیا کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ایک کارن ہے جس کی وجہ سے میں یہ پریورتن کر رہا ہوں ہم نے انٹرویو کی شروعات کسانوں کے ساتھ کی تھی ختم بھی میں کسانوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں مانتری جی آپ کی سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ دو ہزار بائیس تک آپ کسانوں کی آمدنی دوگنی کر دیں گے اس کے لئے ضرورت تھی کہ ہر سال کسانوں کی آمدنی قریب بارہ پسنٹ بڑھیں اس وقت بڑھ رہی ہے ایک دشملہ نو پسنٹ کیا آپ ماننے گے کہ اس ٹارگیٹ کو دو ہزار بائیس تک پورا کرنا بہت مشکل دیکھئے آمدنی بڑھانے کے لیے فارم انکم اور نون فارم انکم دونوں بڑھانی پڑے گی اور اس بجٹ میں اور جتنی ہم لوگ ڈیری فیشریز مشروبز ویجیٹیبلز کول چینز جتنی پوری ہم لوگوں نے الگ الگ سکیمز اس میں دی ہیں اور سجاف دیئے ہیں وہ اگر لاغو ہوتے ہیں تو نشطیت روپ سے اس فارم انکم کو بوسٹ کرنے میں ہم لوگ آگے بڑھانے ہیں تارگیٹ کیا پورا ہو سکتا ہے بے بی دیکھئے اس تارگیٹ کو پورا کرنے کا ہم پورا پریاس کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں گجرات میں ویدھان سبح جناووں کی جو نتیجے آئے اور اس کے بعد راجستان میں بائی پول کی جو نتیجے آئے اس سے آپ کے اپوننٹ کہہ رہے ہیں میسیج یہ گیا کہ یہ ایک اربن رورل ڈسکنیکٹ ہے کہ گرامین علاقے آپ کی سرکار سے ہل رہے ہیں گرامین علاقے جو گجرات کے تھے وہاں تین ایریاز میں ہماری پرفارمنس اچھی تھی ساؤت گجرات میں اچھی تھی سینٹرل میں اچھی تھی نورت میں اس بار اچھی بھی ہم اس بار پیچھے رہے تو صرف سوراشتر میں رہے تو اس لیے سوراشتر کے ریزلٹ کو تینوں باقی حصوں کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے نورت میں بھی ایمد آباد ہٹا تو تستیزی ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ راجستان میں بائی پول کے نتیجہ آئے کتنے چنتجنک ہیں دیکھیں راجستان سے تو نشتیت روپ سے ہم لوگ چنتت ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آندولن وغیرہ چل رہے تھے ان کا پرتیکٹ رسار بڑھا ہوگا ابھی سٹیٹ یونٹ اس کو ڈیٹیل میں اگزیمن کر رہا ہے اس ریزلٹ کو نہیں پر آپ کے لئے چنتہ کا سوال ہے کیا یہ جو اربن رورل ڈسکنیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جو شہری علاقے ہیں وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں گرامیڈ علاقوں میں وہ انڈیا شائننگ والی بات تو نہیں ہو رہی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس کا کوئی پیٹن نہیں ہے اور اس لیے راجستان میں کیوں ہوا یہ ایک بار سٹیٹ یونٹ اس کو دیکھ لے لیکن ایسا میں نے گجرات میں نہیں دیکھا گجرات میں our setback جو تھا it was confined to one region خوب چرچہ یہ ہو رہی ہے کہ موڈی سرکار ہو سکتا ہے کہ جب چھتیزگڑ مدی پردیش راجستان میں چناؤ ہو اسی وقت یہ اٹکلیں ہیں اور مجھے ان اٹکلوں میں میں نے کل بھی کہا مجھے اس میں دب نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے سٹریٹیجیکلی سٹریٹیجیکلی تو دونوں چناؤ اکٹھے ہونے چاہیے لیکن اس کے لیے سمویدان چنچودان ہونا چاہیے ایک آہم رائے بننی چاہیے یہ سب ہوگا لیکن اس میں تو سمیں لگتا ہے مجھت منتری آپ نے ہمیں وقت دیا بہت بہت شکریہ آپ نے تمام باتیں کہی اب ضروری یہ ہے کہ جس موڈی کیر کو آپ نے انٹریڈیوز کیا ہے اس کا فائدہ بھارت کے جو ووٹر ہیں جو سٹیزن ہیں ان کو جلس جلد ملے بہت بہت شکریہ آپ کو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے